بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احسان الہ یوم الدین اما بعد یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بھی رکھنے جا رہا ہوں میرے جو مخاطب ہیں یہ وہ حضرات ہیں جو شریعی علم حاصل کرنے کی حرص تو رکھتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں اور اللہ کی دین کیلئے اخلاص بھی اپنے اندر رکھتے ہیں لیکن صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں علماء سے بے نیازی بر رکھتے ہیں علماء کی مجلس میں حاضری نہیں دیتے ہیں علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے ہیں علماء کے سامنے بیٹنے کو قصر شان کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر کبھی کسی عالم سے رابطہ کر لیتے ہیں یا نٹ سے پڑھ لیتے ہیں یا کسی کتاب کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں علماء کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں ان سے میں مخاطب ہوں ان کے سامنے میں یہ باتیں رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی اصلاح فرمائے میرے ان اخوان کو میں بہت ہی درد کے ساتھ پوری ہمدردی کے ساتھ اور پورے پیار اور اخلاص کے ساتھ اور نیک نیت کے ساتھ یہ باتیں ہیں ان تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے باتیں کم وقت میں پہنچائی جا سکتی ہیں بات یہ ہے کہ اہل علم کے پاس ہی شریع علم لینا چاہیے ان کے سامنے بیٹھنا چاہیے ان سے تتلمز کرنا چاہیے اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور یہ بلکہ ضروریات میں سے ہیں یہ کچھ باتیں ہیں جو میں عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین آٹھویں سارے ہجری کے ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ ان کی جو کتاب ہے الموافقات اس میں شروع میں آپ نے کہی ایک مقدمات باندے ہیں بارہوہ جو مقدمہ ہے اس کی روشنے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں آغاز کرتے ہوئے گفتگو کا کہا کہ یہ پہلی سطر ہے اس مقدمے کی آپ نے کہا کہ علم لینے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے جو آدمی علم لینے کا جو مقصود ہوتا ہے اس غایت تک پہنچنا مقصدیت جو ہوتی ہے علم کو لینے میں سب سے بہترین اور سب سے نفع بخش طریقہ یہ ہے کہ اس علم کے جو حاملین ہوتے ہیں اس علم کے جو متخصصین ہوتے ہیں اس علم کے جو معاہرین ہوتے ہیں ان سے براہ راست علم لے یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے علم لینے کا انفع العلوم انفع طرق العلم الموصل الى غایت التحققی بھی یہ ابو اسحاق الشاطبی نے کہا رحمہ اللہ ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ نے اس کو ایک ایک بات کے ذریعے سے سمجھائیں جو بات کہ دنیا کا ہر انسان سمجھ سکتا ہے ابو عیسیٰ خشاتی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کچھ نہیں جانتا تھا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ الشَّيْئَا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَا وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْضَ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ یہ سوت النحل کے آیت کریمہ ہیں انسان کی جب اللہ نے تقلیخ فرمائی تو انسان کو جانتا نہیں کیا علم رہتا ہے جو بچہ ابھی نو مولود ہے اب یہ بھی پیدا ہوا ہے لیکن علم حاصل کرنے کے ذرائع اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے اور وہ دو طرح کے ہیں ایک وہ ہے جسے کہتے ہیں علی علمہ ضروری جسے کسی طرح کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے انسان از خود اسے حاصل کر لیتا ہے مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے بھوک لگنے پر رونا اس کو سکھانا پڑے گا کیا بھوک لگتی ہے پھر اس کو دودھ کیسے پیا جاتا ہے ماں کے ذریعے سے اب وہ سکھانا پڑے گا اس کو بچے کو نیند آ رہی ہے سونے کے لیے ایک عجیب طرح کا رونا روتا ہے اس کو نیند کی ضرورت ہے ماں کے ضرورت ہے اب اس کے لیے بھی سکھانا پڑے گا اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ انسانوں میں بھی ہوتی ہیں جانوروں میں بھی ہوتی ہیں کچھ علم ہوتا ہے جس میں لازمی طور پر ایک معلوم کے ضرورت پڑتی ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو ہی تو ماں بلائے گا لیکن کیسے بلائے گا سکھانا پڑے گا اس کو اس کے باپ کو ہی وہ بابا یا ابو یا جو بھی ہے وہ بلائے گا کیا ہوگی بات اس میں سکھانا پڑے گا اس کو یہ بھئیہ ہے ان کو بھئیہ بولو یہ درخت ہے یہ عام ہے اور جو ہے یہ ہریالی ہے خیر یہ تو بالکل بات کی چیزیں ہیں یہ بسکٹ ہے اور یہ جو ہے کھانا ہے یہ پانی ہے بچے کو سکھانا پڑے گا یہ تو بچہ اس خود نہیں سیکھ سکتا ہے کہ اس کو پانی ہی بولتے ہیں اس کو کھانا ہی بولتے ہیں یہی سے فرق ہو جاتا ہے تو شریعی علم کی جب بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ایک معلم کی ضرورت پڑتی ہے دیگر فنون کی طرح اور دیگر فنون سے بڑھ کر ہر فن کو سیکھنے کے لئے معلم کی ضرورت ہے اور شریعی علم کو تو بدرجہ ہولا یہ اس ترتیب سے سمجھایا ہے ابو عساق الشاطبی نے رحمہ اللہ عالم اسلام کی ایک ممتاز شخصیت سات سو نبی حجری آپ کا سنیہ وفات ہے ابو عساق الشاطبی رحمہ اللہ وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ شریعی علم لینے کے لئے جب ایک معلم کی ضرورت ہے ہی تو شریعی علم کو حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ براہ راست ایک عالم سے سیکھا جائے المشافہ استاذ کے سامنے بیٹھنا استاذ سے سیکھنا استاذ کیسے پڑھاتے ہیں استاذ سے عدب سیکھنا استاذ سے علم لینا براہ راست کتاب سے نہیں استاذ سے علم لینا ابو عساق الشاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو المشافہ ہے کہا کہ یہ سب سے انفع جو دو طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے اس میں انفعو طریقین و اسلمو ہما سب سے بہترین طریقہ ہے سب سے نفع بخش طریقہ ہے اور کہاں ابو عساق الشاطبی رحمہ اللہ نے کہ خاصیت جعلہ اللہ بین المعلم والمتعلم یہ المشافہ ایک ایسی چیز ہے اللہ رب العالمین نے ایک معلم اور متعلم کے درمیان جوڑ کے رکھے اللہ رب العالمین نے یہ بہت ہی مطلب امدہ طریقہ ہے صحابہ نے جس طرح سے رسول اللہ سے براہ راست علم حاصل کیے یعنی ایک استاس کے سامنے بیٹھنا ترتیب سے پڑھنا تدریجاں مرحلہ مرحلہ کر کے سیکھنا استاس کے ساتھ صرف ایک ورق گردانی کی بات نہیں ہما وقت استاس کے ساتھ رہنا یہ ایک نصیب کی بات ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا اب ابو عیسیٰ قشاتیوی نے کہا رحمہ اللہ کہ ایک دوسرا طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا ہے وہ ہرے کتابوں سے لیکن کتابوں سے علم حاصل کرنے کیلئے بھی دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ اس کتاب کے مقصود کو آپ سمجھیں اس کتاب کے استلاحات سے آپ واقف ہوں جب تک آپ کسی کتاب کے مقصود کو نہیں سمجھتے معلف کیا بتانا چاہتے ہیں اور پھر معلف کی استلاحات کیا ہیں کسی بھی کتاب کے آپ نورانی قائدہ سے لے کر کے آپ بڑی کتاب کو لے لیجئے کسی فتح الباری کو مثلا بہت بڑی کتاب ہے ایک چھوٹی کتاب نورانی قائدہ جب تک آپ جو ہے مطلب اس کتاب کا حاصل نہیں سمجھ پائیں گے اس کتاب کی استلاحات نہیں سمجھ پائیں گے آپ واقف نہیں ہو پائیں گے اب جو یہ پہلی شرط ہے اب اس پہلی شرط کو پورا کرنے کے لیے کون چاہیے عالم چاہیے مولم چاہیے پھر بھی ضرور پڑیے جو پہلا طریقہ ہے مشافہ ایک عالم سے براہ راست لینے کا اس کے لیے تو مولم چاہیے ہی لیکن جو دوسرا طریقہ ہے کتابوں سے براہ راست لینے کا اس کے لیے بھی مولم چاہیے وہ استلاحات بتائے گا کون آپ کو اس کتاب کی مقصود سے واقف کروائے گا کون آپ کو تو براہ راست نہیں لے پائیں گے استلاحات سے نہیں واقف ہو پائیں گے ایک چیزی ہے اور دوسری شرط جو بتائے ابو عیسیٰ قشاطبین رحمہ اللہ کہا کہ اگر کتاب سے پڑھنا ہی ہے تو وہ بھی متقدمین کی کتابوں سے تفاصیر کی بات کر لیں تو متقدمین کی تفاصیر شروعات کی بات کرتے ہیں متقدمین کی شروعات کسی طور پر بھی اب یہ متقدمین کی کتابیں پڑھے گا کون ایک طالب نہیں کیسے اس تک رسائی ہوگی یا چھوٹی کتاب اس کو بڑی کتاب تک پہنچائے گی یا عالم پہنچائے گا تو کسی طور پر بھی معلم سے بے نیازی علماء سے بے نیازی یہ 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 فطرت کے خلاف ہے ایک اقل سلیم رکھنے والا انسان ایک ایک فطرت پر قائم رہنے والا انسان کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے کسی عام فن کے لیے چے جائے کے شریع علم کے لیے اب ذرا دھیان سے سمجھے گا اس بات کو اللہ جزائے خیر دے ابو عیسیٰ کا شاہدہ بھی کو رحمہ اللہ آپ نے دو مثالیں دی ایک بات دیگر نہیں پھیلا کے بتایا آپ نے میں اس کو ایک ترتیب سے بتا رہا ہوں ابو عیسیٰ کا شاہدہ بھی رحمہ اللہ نے دو مثالیں دی اس بات کو سمجھانے کے لیے اور یہ دو مثالیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان تقریباً واقف ہے اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن ان دو واقعات کی روشنی میں جو نکتہ بتایا نابو عیسیٰ کا شاہدہ بھی نے وہ بہت ہی امدہ ہے آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں جو حدیث ابن عمر ہے متفق انعالی روایت ہے صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہیں آپ دیکھیں گے کتاب تفسیر وغیرہ میں بھی ہے صحیح مسلم میں کتاب فضائل صحابہ میں ہیں عبداللہ بن عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کی ان کے والد جو عمر بن خطاب ہیں انہوں نے کہا وافقت ربی فی ثلاثن میرے رب سے میں نے تین امور میں موافقت کی یعنی جو میں نے کہا میرے رب نے مطلب اسی حساب سے وحی نازل کی حالانکہ وہ تیش شدہ معاملہ ہے اور وہ تین ہی معاملات نہیں ہیں اور بہت سارے امور ہیں صرف تحرین بھی تفصیل میں میں نے ذکر کیا تفصیل سے لیکن وافقت ربی فی ثلاثن اس سے کیا معلوم ہوتا ہے عمر بن خطاب کا علم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بصیرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شریع علم درک ہم اب تک تو یہی سمجھتے آ رہے ہیں یہی پڑھتے آ رہے ہیں لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اندر یہ ادراک کا جو مادہ ہے وہ آیا کہاں سے یہ قوت استدلال اور یہ دین میں بصیرت آئی کہاں سے یہ اصل چیزیں اس کو ہم سمجھے بغیر صرف عمر بن خطاب رضی اللہ حالانکہ مرمان خطاب رضی اللہ علماء صحابہ میں سے بڑے عالمی دین ہیں خلیفہ ایثانی ہیں لیکن اتنی ٹھوس جو معلومات ہیں اور یہ جو بصیرت دین میں آپ کو عمر بن خطاب کے اندر آئے کہاں سے اس شلسلے میں ابو عیسیٰ کا شاہد عبر احمد اللہ کہتے ہیں کہا کہ وَهِيَ مِن فَوَائِدِ مُجَالَسَتِ الْعُلَامَاء اہلِ علم کی مجلسوں میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے 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 آپ کی صحبت میں رہنے کا یہ فائدہ ہے یہ کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ کہاں وَهِيَ مِن فَوَائِدِ مُجَالَسَتِ الْعُلَامَاء علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کا فائدہ ہے یہ آپ نے اللہ کے رسول کی شاگرد حاصل کی ابو بکر صدیق کی صحبت اختیار کی آپ سے یہ جو دو بڑے علماء ہیں ان کے سامنے آپ بیٹھتے رہے پڑھتے رہے استفادہ کرتے رہے فائدہ اٹھاتے رہے تب جا کر یہ بات کہی کہ وَافَقْتُ رَبِّ فِي صَلَاتٍ تب جا کر کہ آپ نے دھیرے دھیرے یہ چیزیں وجود میں آئیں آپ سے یہ بات کہی ابو عساق الشاطبین رحمہ اللہ کہا کہ اِذْ يُفْتَحُ لِلْمُتَعَلِّمِ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ مَا لَا يُفْتَحُ دُونَهُمْ کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے جو ایک طالب علم کی گرہیں کھلتی ہیں وہ یوں ہی محض کتابوں سے یا ایسی تفکر سے نہیں کھل پاتی ہیں ایک واقعی سے یہ بتایا عمر بن قطابی کا ایک دوسرا واقعہ رضی اللہ عنہ حدیبیہ کا صلح حدیبیہ کے مقبض یہ بھی متفقنا لے روایہ تھے کافی طویل روایہ تھے صحیح مسلم میں مطلب پورا معاہ حصل ہے اس کا سیاق سباق سے صحیح مسلم میں کتاب الجہادی و اسیر میں دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں بھی وہ روایت کئی جگہ پر موجود ہے کتاب تفسیر میں بھی صحیح بخاری کی صورت الفتح کی تفسیر میں ایک صحابی ہیں صحل بن حنیف رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں خلافت دور خلافت جو 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 خلافت علی جو ہے نا وہاں آپ کا انتقال اس صورت آپ کا انتقال ہوا کتب سیتہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں صحل بن حنیف رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی نا تو ہم جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جذباتی تو اللہ کے رسول کے سامنے آ رہا کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول کہ ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں کہ ہم سمجھوتا کر کے نکل کے جا رہے ہیں یہاں سے اللہ کے رسول نے کہا کہ بھلا بات تو آپ کے سچ ہے ایسی ہے کہ جو ہے ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرا مقدمہ اللہ کے رسول کے سامنے رکھا کہ ہمارے جو مقتولین ہیں وہ جنت میں ہیں اور ان کے مقتولین جہنم میں ہیں کیا یہ بات ایسی نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ بھلا بات تو ایسی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اصل بات رکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے ہمارے اپنے دین کی خاطر ہم کیوں نہیں چوتر رہے ہیں ہم کیوں زلط اور پستی کو اختیار کر رہے ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نتیجہ ہے ان کا اپنا ذاتی ان کے اپنے علم کے اعتبار سے آپ نے گفتگو کی کہا کہ ابھی اللہ کی طرف سے ہمارے دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے ہم یہاں سے لوٹ چلیں اللہ کے رسول نے کہا کہ یابن الخطاب انی رسول اللہ یابن الخطاب انی رسول اللہ وَلَن يُضَيْعْنَ اللَّهُ عَبَدًا میں اللہ کا رسول ہوں اللہ مجھے کبھی زائے نہیں کرے گا ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کی مطابق آگے بڑھ رہے ہیں خیر اتمنان نہیں ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شفافیت نہیں ہوئی شرح صدر نہیں ہوا بھی اور اچھ ضروری نہیں کی ایک ہی مجلس میں کسی شخص کو شرح صدر ہو جائے یہاں عمر بن خطاب کو شرح صدر نہیں ہوا صدیق اکبر کے پاس گئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر پہلومی وہ آپ سے آگے ہیں علم میں تو بالکل آپ سے آگے ہیں فضائل میں بھی آپ نے وہی بات کی جو اللہ کے رسول نے کہی وہ علم کا مستوى دی کہ ابو بکر صدیق کا خیر اس صدر بھی شرح صدر نہیں ہوا وہی باتیں دورائیں ان کے سامنے اور وہی جواب دیا ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ پر صورت الفتح نازل ہوئی آپ نے عمر بن خطاب کو بلائے تو تھوڑا سا در گئے تھے سہم گئے تھے کہ میرے بارے میں کچھ نازل تو نہیں ہو گئی بات کچھ میں نے جرات تو نہیں کر دی کچھ ایسے ویسے تو نہیں کہہ دیا میں نے اللہ کے رسول بلائے اور صدر فتح پڑھ کر کے سنائے ان کو اور اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول فتحن ہوا فتح کے خبر دی جا رہی کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں تابت نفس ہوا راجہ ابھی مطمئن ہو گئے دل خوش ہو گیا باغ باغ ہو گیا اور لوڑ کے چلے گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس واقعی کو رکھ کر کے ابو عسیق الشاطی بی رحمہ اللہ عنہ نے کہا کہ فہذا من فوائد الملازمہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا جو واقع ہوا ہے کہا کہ فتح امل غور کیجئے فتح امل قصت عمر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قصے میں غور و فکر کیجئے یہ پورا قصہ بتاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ حالانکہ جذباتی طوبہ پیش کہنا آپ نے کیا ہم حق پر نہیں ہیں وہ باطل پر نہیں ہیں ہمارے مقتولین جنتی نہیں ہیں ان کے مقتولین جہنمی نہیں ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لیکن آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا جو کتاب السنت کے خلاف ہو جو اللہ اس کی رسول کو ناپسند ہو کیا آپ نے علماء سے تعلق توڑ لیا اللہ کی رسول کی مجلس سے اٹھ کے نکل گئے آپ کچھ الگ ایکشن لیا آپ نے کچھ ایسا ویسا کہہ دیا آپ نے نہیں کہا کہ فہذا من فوائد الملازمہ یہ ایک عالم دین کی صحبت ایک لمبی مدت اختیار کرنے کا فیدہ ہے والانقیاد للعلاماء علماء نے کہ دیا کسی بارے میں کتاب السنت کی روشنی میں اور ایک بالخصوص بڑے علماء علم میں تجربہ میں فقہ میں اور پھر جو ہے تجربہ میں اور ایک سے زائد علماء کے ایک عدد نے کسی مسئلے سے متعلق ایک بات کہی تو آپ ان کے تابع داری اختیار کیجئے ان کی تحقیق کو تسلیم کیجئے ان کے ساتھ چلیے بڑے علماء کے ساتھ ان کے ساتھ رہیے اس کا یہ فائدہ اور تیسری بات جو کہی کہا کہ اور تیسری بات جو بات کہی یہ بڑی بات جب آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی شریح صدر نہیں ہو رہا ہے پھر بھی آپ جمع رہیں صبر کے ساتھ رہیں علماء کے ساتھ رہیں زمان کی حفاظت کریں اپنے خیالات کی حفاظت کریں علماء سے آپ بپر نہ جائیں نکل نہ جائیں خروج نہ کریں کچھ کہنا دیں کچھ لکھ نہ دیں کچھ بول نہ دیں ایک الگ جماعت نہ بنا لیں علماء کے ساتھ رہیں یہ عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں ابو برکر صدیق سے پوچھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی انتہار آخری درجے تک آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں کوئی نازے بار لفظ آپ کے زبان سے نہیں نکلا کوئی آپ نے کسی صحابی کو مطلب برنگیخ نہ نکیا آپ نے کسی کو کچھ اور تحریک نہیں چلایا آپ نے آپ انہیں تابع داری اختیار کی یہ اللہ کے رسول کی ملازمت تتلمز اور آپ کی شاگردی اور جو مسلسل علم لینا اور علماء کی مجلسوں میں رہنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ نے آپ کو شرح صدر نہیں ہوا لیکن آپ قائم رہے ہیں اسی پر علماء کے ساتھ جڑ کے رہیں اتمنان رکھیں علماء پر لیکن الک راستہ اختیار نہ کریں یہ ہی اندازہ لگا یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں سبحان اللہ آخری بات میں اپنی طرف سے کچھ باتیں کہتا ہوں کہ ہمارے ان اخوان سے جو علماء کے پاس تو پڑھتے نہیں ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ ان کا خود ایک اسٹیج ہو دو لاکھ لوگ ان کے سامنے بیٹھیں ہزاروں لوگ ان کے پاس بیٹھیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایک ایک مجلس بھی ان کے نہیں معلوم ہوتی ہے کہ کسی علم کے پاس انہوں نے بیٹھے ہوں ہزاروں لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہیں اس کی تصویریں تو نظر آتی ہیں لیکن کسی علم کے سامنے بیٹھے ہوں ان سے پوچھے ہوں ان سے پڑھے ہوں اس کے تو کوئی تصویر نہیں ملتی ہے اس کا تو کوئی ویڈیو دکھتا نہیں ہے یا کسی عالم کے شہادت نہیں ہے کہ ہاں انہوں نے ہم سے پڑھا ہے تتلمز کیا ہے سبق سبق کر کے پڑھا ہے نہیں کوئی چیز نہیں ہے غور کیجئے میرے بھائی بہت ہی پیار اور اپنایے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی بڑی تعداد ان کو سمجھانے میں لگی ہے یہ علماء کا اخلاص ہے علماء کا پیار ہے علماء کی ہمدردی ہے سمجھ لیں تو بہت فیدہ ہوگا آپ ہی کا فیدہ ہوگا اب غور کیجئے کہ ابو الدردہ رضی اللہ عنہ ابو الدردہ رضی اللہ عنہ اور ان سے پہلے میں عمر بن خطاب ہی کے بارے میں بتا دے دوں ابھی تک ہمیں عمر بن خطاب کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں سعی بخاری کی ایک روایت ہے عبدالعب بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ہما کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ اٹھے بیٹھتے تھے کہتے ہیں کہ کان القرآن کان القرآن اصحاب مجلس عمر و مشاوراتو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد یا عمر بن خطاب جن سے مشورہ کرتے تھے وہ سب کے سب علماء قبولاً کانو اوشباناً قطع نظر اس کے کہ وہ عمر میں کیا ہیں جوان ہیں کی بڑے ہیں لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد کون رکھتے تھے علماء کان القرآن اصحاب مجلس عمر یا عبدالبین عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ تو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کون ہیں کیا ضرورت پر نٹ آن کر کے آپ کچھ نکال لیں گے ایک ورہ رٹ لیں گے اس کو یاد کر کے روپیش کر دیں گے اس کو علم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں علماء کی محبت اس کو کہتے ہیں علماء کی صحبت ہرگز نے بہت بہت غلط فہمی ہے یہ سوئے فہم کا نتیجہ ہے یہ اپنے اندر سبر پیدا کریں بھلے ہی آپ ایک زمانہ نکال دیں اس میدان میں لوٹ کے آئیے علماء کی صحبت اختیار کیجئے پڑھئے ان سے امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ القبیر میں کہتے ہیں شریک ابن نحیق الخولانی رحمہ اللہ کا دیکھے ہاں جو ابو دردہ سے وہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا امام بخاری نے اپنے سنت سے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من فقہ الرجل ممشاہ ومجلسہ ومدخلہ ومخرجہ معا اہل العلم کسی بھی انسان کی کسی بھی شخص کی فقہ کی دلیل ہے یہ یہ وہ سمجھبود رکھنے والا انسان ہے وہ عاقل آدمی ہے سمجھدار آدمی ہے نبیل انسان ہے وہ کہ اس کی چلنے پھرنے میں اس کی اٹھنے بیٹھنے میں اس کی مجلسوں میں وہ کہیں جاتا ہے آتا ہے ہما وقت وہ کسی عالم کی صحبت میں رہتا ہے وہ عالم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یہ نہیں کہ وہ عالم کو اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ عالم کے ساتھ رہتا ہے تصور بدلی نظریہ بدلی سوشنے کا آپ عالم کے ساتھ بیٹھیں عالم کے ساتھ اٹھیں عالم کے ساتھ چلا پھرا کریں عالم کے ساتھ آیا جایا کریں عالم کی صحبت میں رہیں معلم کے ساتھ رہیے شاگر بن کے رہیے پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو بھی معلم بنائیں گے یہ ترتیب ہے یہ آدمی کے سمجھ بوجھ کی دلیل ہے بلکہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا حافظ بن عبدالبر کی رحمہ اللہ چھوٹا سری سالہ ہے میرے پاس ہے وہ پی ڈی ایف اس کا جو میں نسخہ نکالا ہوں اس کتاب کا نام ہے الانتقاء الانتقاء فی فضائل الثلاثہ علی ایمت الفقہ امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ و اجمعین ان تین اصحاب علم کے سمانے لکھئے بہت امدگی کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ کے سمانے حیات میں آپ نے ایک بات یہ لکھی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول اپنے سر سے نقل کیا امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی شخص کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ ایک ایسے علاقے میں رہیں کسی شہر میں کسی گاؤں میں عالم اور طبیب نہیں ہے تو رہیے مت آپ کے بدن میں کچھ مسئلہ ہو چکا ہے تو طبیب کے ضرورت ہے آپ کے علم کے لئے آپ کی روحانیت کے لئے اللہ سے تعلق کے لئے آپ کی نجات کے لئے آپ کی جنت کے لئے جہنم سے بچنے کے لئے اللہ نے جس مقصد کے لئے کلام اللہ کو نازل کی ہیں اس کی ایک ایک حرف کو پڑھنے کے لئے آپ کو عالم کے ضرورت ہے اگر کسی گاؤں میں عالمی نہیں ہے تو آپ رہی ہی مت وہاں پر ہے یہ ہمارے پاس مزاج یہ امام شافی رحمہ اللہ نے کیوں کر کہا آپ علماء سے تو پڑھتے آئے ہیں طبیعہ آپ نے یہ بات کہی ہے خیرہ برحال اس تناظر میں کہنے کو باتیں بہت ہیں ابو عیسیٰ کا شاتی بھی رحمہ اللہ کو اللہ بہترین بدلاتا فرمائیں اس پہلو آپ نے خوب خوب تربیت کی ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں علماء نے ہمیشہ نوٹس لی ہے اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوب ہن میں خصوصاً علماء کے آڈیو ویڈیو تحریریں بہت ہاری ہیں اس بارے میں ہر کوئی مطلب آپ کے لئے فکر مند ہے ہر ایک اسلوب جدہ جدہ ہے کسی میں تھوڑی سی تیزی ہے کسی میں تھوڑی سی نرمی ہے لیکن سب کا یہ ایک اخلاص ہے یہ پیار ہے وہ اپنائیت ہے وہ آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو بچانا چاہتے ہیں اس کے لئے وہ کوئی اور مقصود ہی نہیں ہے ان کا کسی کو کسی کی ذاتیہ سے کوئی لینے دینا ہے یہ نہیں کسی کو کسی کی مطلب پیسوں سے کسی کی وسائل سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس وہ چاہتے ہیں کہ ایک ترتیب سے آپ جائیں آپ علماء کی صحبت اختیار کریں برحال اللہ تعالی مجی اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مجلس کو ہمارے اساتذہ ہمارے والدین ہمارے کل معاونین ہمارے مشاہدین ہمارے اہلیہ کے لئے ہمارے فرزندان کے لئے ہمارے معاون خاص عمر بن علیاس مکی جو جامعہ محمدیہ کے فضلت ثانی کے طالب علم ہیں اور ہمارے فرزند حود کو اللہ تعالی عجر عظیم سے نوازے علم نافع عطا فرمائیں اور علماء کی صحبت نصیب فرمائیں سبحانکاللہم و بحمد اشداللہ اللہ اللہ